ملی نگمہ اس کی یکجہتی کے لیے اس کے اتحاد کے لیے اور قومی عظمت کے راز کے لیے قوم کو جو گھر اور طریقہ بتایا جائے اس کو جس میں قوم کو بند مٹھی کی طرح رہنے کی تلقین کی جائے اس کو ملی نگمہ کہتے ہیں اور یہ ملی نگمہ بڑا مشہور زمانہ آپ نے سنا ہوگا اور اس پہ یقیناً سننے والے کو بڑا لطف محسوس ہوتا ہے یہ اس کے شاعر کا نام ہے جمیل الدین حالی انہوں نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو قومی پرچم ہے یہ پاکستان کا جو وطن کی علامت ہے پاکستان کی جو شناخت ہے پاکستان کی جو عظمت کا نشان ہے یہ قومی پرچم ہے یعنی اس کا جھنڈا تو شاید نے کہا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں جیسے مختلف ٹولیوں کے لوگ رنگوں کے لوگ گروہوں کے نسلوں کے لوگ جو ہیں مختلف طبقوں کے لوگ جب کہیں کہیں تیز دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو اچانک کوئی شجر سایہ دار گھنا اور تھنڈا سایہ میسر آتا ہے تو اس درخت کے نیچے جیسے قوم جمع ہوتی ہے تو شاعر نے بھی یہ مثال دیا ہے کہ یہ جو قومی پرچم ہے یہ قوم کے لیے ایک عظمت کا وہ تھنڈا تھار سایہ ہے جس کے نیچے ہم جو ہے اپنی گرمی اور اپنی پیاس بجھا رہے ہیں تو یہ اس ملی نقمے میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنی بھی قومیں ہیں جو صوبے ہیں اور جو ہمارے ہم کلچر ہیں رنگ ہے نسل ہے کسی قسم کتنے جو کتنی نسلیں عباد ہیں اور کتنی ذاتیں ہیں بے شک وہ جتنی بھی ہیں لیکن بطور شہری ہم ایک ہیں اور ہم بحسیت پاکستانی ہم سب ایک ہیں وہ جتنے بھی صوبے ہیں جتنے صوبوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کا جو مطمئن نظر ہے ان کی سوچ ان کی منزل اور ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ پاکستان سے محبت اور بلوطنی کا جذبہ اس قدر امند آتا ہے جب ہم اپنے پچھوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک شاہر نے مثال دی ہے کہ پھول ہیں اور پھول جو چمن میں ہیں تو وہ چمن ایک ہے اس میں مختلف رنگوں کے پھول ہیں ان کی خوشبو الگ ہے ان کا رنگ الگ ہے ان کا ڈھنگ اور ان کا آہنگ الگ ہے لیکن چمن ایک یہ پاکستان جو پاکستان کو انہوں نے ایک گلستان سے ایک چمن سے گلشن سے تشبیح دی ہے جس میں کتنے ہی خوبصورت کتنے ہی طرح کتنے طبقات کے لوگ جو ہیں اس میں رہ رہے ہیں لیکن چمن ہمارا ایک ہی رہ ہے اور پھر شاہر نے کہا ہے کہ یہ کشتی کے ہم وہ مسابر ہیں جس میں ہم نے ایک ہی کشتی میں بیٹھ دریا کو اور تغیانی لہروں کو پار کرنا ہے اور ہم اس کی آن پر مر مٹنے والے ہیں اور ایک بند مٹھی کی طرح ہیں جیسے مٹھی بند کریں اور مکہ ماریں کسی دشمن کو تو وہ بڑا سخت ہوتا ہے جان لیوہ بھی ہوتا ہے تو جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے لیے ہم ایک مٹھی کی طرح ہیں ہم نے وہ مٹھی جو ہمارا یہ بند مٹھی ہے اس میں ساری انگلیاں جو سمٹ آتی ہیں اور سب کی طاقت پھر ایک ہو جاتی ہے تو یہ بطن ہمیں اپنی جان سے بھی کر رہا ہے اس کی شان اس کی آن اس کی ہم نگے بان ہے اور یہ نظم جو ہے یہ جو ملی نغمہ ہے یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم نے اتفاق سے اتحاد سے پیار سے شان سے آن سے اور بڑی ہی وقار سے زندگی گزارنی ہے ہماری پہلی اور آخری منزل جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان سے ہماری محبت پاکستان سے ہماری ہمارا جذبہ غبل وطنی جو ہے وہ ہی ہماری شناخت ہے اور وہ ہی ہماری پہچان ہے عزیز طلبہ آپ نے یہ ملی نغمہ اس کے میں نے مختصر سے پوائنٹ صاحب کو بتا دی ہیں اور ہماری شاعر نے یہ کہا ہے کہ خوشی اور غم جو ہیں وہ سب بھیک ہیں اگر ملک پہ اللہ نہ کرے کوئی ناغھانی آفت آئے کوئی تکلیف آجائے تو اس کو بھی ہم اس کو مل کے ہم بانٹ لیتے ہیں اور خوشی اور غم سب کی سانجی ہے ایک جیسی ہے اور ہم نے ایک گلدستے کی طرح رہنا ہے اور اس لیے جتنی بھی آپ ہاتھ آئیں پاکستان میں جیسے زلزلے کی مثال ہے تو اس میں بھی پوری قوم نے مل کے ایک بند مٹھی کی طرح جہاں جہاں پہ بھی زلزلہ آیا ہم سب نے مدد کی تو یہ مقصد آپ کو بتانا یہ تھا کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں اب ہم اس کی مشق جو ہے یہ آپ کو ہومورک پہ دیا ہومورک کا پہلا حصہ ہے اس میں نظم یعنی ملی نگمے کے اندر ہی سے آپ نے سوالوں کے جواب رہنگ کے اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور آخر پہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہے نوٹ بک پہ آپ کو ہومورک کا ایک اور بڑا خوبصورت پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ ملی نگمہ جو ہے آپ نے اپنے موبائل پہ پڑھ کے وہ ریکارڈنگ جو ہے اگر وہ سینڈ کریں گے تو یقیناً یہ بہت اچھا جو ہے وہ سلسلہ رہے گا اس کو گنگنا کے آپ سبق اس ملی نگمہ کو دیجنا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح شاعر نے ہمیں ملک پاکستان کے ایک ایک ذرہ کو ایک ایک چیز کو جو ہے ایک ایک شخص کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظ فرمائے